یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب بعض روایات میں کتے اور بلی کی خرید و فروخت کے ممانعت کی گئی ہے اس سے روکا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے ان حدیث کا استقصاء کیا جائے ان تمام کو اگر جمع کیا جائے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اطلاق ان کی خرید و فروخت کی ممانعت یا اس پہ نکیر نہیں فرمائی بلکہ خود روایات کے اندر آگیا ہے کہ اگر کوئی شکار کا کتہ ہے تو اس کی خرید و فروخت میں کوئی مانع نہیں ہے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہے کہ روایات کے اندر جب بھی کسی چیز کی کوئی نکیر آتی ہے ممانعت آتی ہے تو اس کو دین کے پورے فریم میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی شریعت میں حرمتوں کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ کون سی وجہ ہے جو اطلاقی طور پر اس کیس میں پائی جاتی ہے جس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں روکا ہے ابھی جو روایات ہیں ان میں دو امکانات ہیں پہلا امکان یہ ہے کہ کتے اور بالعموم عبائلی تمدن میں عام طور پر گلی محلوں میں پھرتے رہتے تھے تو اگر کوئی شخص کسی کتے کو پکڑ کے اس کو بیج دیتا ہے تو یہ ایک لا یوبہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے یعنی جو ایک بے قیمت چیز تھی آپ نے اس کی قیمت لگا کے کسی کو فروخت کر دی ہے تو یہ گویا ضرر یہ دھوکے دینے کے مترادف ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے فقہاں کیا بھی پانی کو بیچنے کے اوپر ممانعت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ پانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیچی جائے لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ اس کو صاف کیا جاتا ہے اس کی سپلائی ہوتی ہے اس کو بوتل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے تو اسی طریقے سے آج کے دور میں آپ دیکھیں تو کتے اور بلی کو بیچنا باقاعدہ ایک کاروبار بن گیا ہے ان کے نگداشت ان کے ڈاکٹرز اور ویٹس اور اس سارا کچھ تو اس صورت میں وہ لا یوبہ چیز نہیں رہے بلکہ اپنی ایک مالیت یا اپنی قدر و قیمت پیدا کر چکے ہیں ایک دوسرا ذاویہ نوایات کو دیکھنے کہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانوروں کے بارے میں یعنی انسان کی عزت، حرمت، نقل مقانی پر کوئی پابندی نہیں اس کو آپ قید نہیں کر سکتے اس طرح جانوروں کے معاملے میں بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو پکڑیں پھر اس کو بیچیں پھر اگلا آدمی اس کو بیچیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے یعنی ان کے احساسات یا ان کو جو ایک فطری ماحول ملنا چاہیے ظاہری بات ہے جب آپ بیچیں گے اس کو اپنے پاس قید کریں گے رکھیں گے پکڑیں گے آگے جائے گا سفر کرے گا تو یہ اس کی اختلفی بھی ہو سکتی ہے آپ نے ایک روایت میں فرمایا ہے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ایک بات کتابوں میں آئی ہے کہ من اختناقل بنا کر کسی نے کتے کو قید کیا تو اس کی روزانہ دو نیکیاں کم کر دی جائیں گے تو ایک زاویین روایتوں کو دیکھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ڈسکرچ کر رہے ہیں کہ بالعموم آپ بغیر کسی مقصد کے جانوروں کی قید و فروغ کریں اور آگے جو استثناء بیان کیا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ایک مقصد ہو تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا ایسے کہ مثلا شکار کا کتہ آپ یہ کام کرنے کے لیے بیچ رہے ہیں تو یہ دونوں پہلو ان روایات کو سامنے رکھتے دیکھے جا سکتے ہیں ان دونوں پہلووں کو دین نے بہت سرحات سے بیان کیا ہے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو کسی کو دھوکہ دینا ہو یہ دونوں ممنوعات میں سے ہیں اور ان کی روشنی میں آپ نے اگر کسی چیز کو روکا ہے تو بالکل درست روکا ہے